اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وخلو لوگ دتم اللسانی افقو قولی صدق اللہ العظیم یا کنابود و یا کناستعین جناب سپیکر یہ ایکس فارٹا ہاؤس کے حوالے سے ایڈمیسٹریشن کو میں نے بتا دیا لیکن مجھے تاحال کوئی انفرمیشن نہیں ملی لہٰذا میں چاہوں گا کہ یہ آج اگر مجھے مل جائے یا کل تک انشاءاللہ ہاؤس کو یہ بتا دیا جائے گا انفارم کیا جائے گا اس حوالے سے اور لا عمل کے حوالے سے بھی پھر ہمارے معزز مہمبران مشورہ دیں گے دوسرا جناب سپیکر آپ نے بتایا یہ جو سپیشل کمیٹی ہم نے کنسٹیوٹ کی ہے بھی کہ فیکٹ فائنڈنگ بھی کرے اور اس حوالے سے جو ریلیونٹ انفرمیشن وغیرہ ہے وہ بھی چونکہ آج انہوں نے کیپی ہاؤس بھی سی ڈی اے والوں نے سیل کر دیا اور جن کے شارع پی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے جی یہ انسیڈنٹ کے ریپورٹ ہم ان سے چاہیں گے اور ان کو بیز بنا کے تو آگے کا جو لاعمل انشاءاللہ وہ تے کریں گے جناب سپیکر جہاں تک کرمینل ٹریسپاس کی بات ہے تو ہم چونکہ یہ ہمارا ایسٹ تھا ہمارے صوبے کا ایسٹ تھا اور اس کی ایف آئی آر ہم یہاں پہ لوج کر سکتے ہیں اس میں کافی ساری ہمارے ساتھ ججمنٹ موجود ہیں ہائی کورٹس کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی اس حوالے سے ڈکٹر امران کا کیس ہے جو یوکے میں ہوا تھا لیکن اس کی ایف آئی آر یہاں پہ کراچی میں لوج کی گئی اس طرح اور بھی بہت سارے ججمنٹ سے ہاں پہ موجود ہیں تو اس میں پرو اینڈ کونٹرا دونوں سائٹ پہ ججمنٹ موجود ہیں تو جناب سپیکر ابھی جوریزڈیکشن تو اسلام آباد کی کسی پولیس ٹیشن کا ہی ہوگا لیکن ایز اکی پی ایسٹ ہم یہاں پہ بھی ایف آئی آر لوج کر سکتے ہیں لیکن پروپر کنسلٹیشن کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے جناب سپیکر پرسوں جو ہوا کیپی ہاؤس پہ حملہ کیا گیا یا لغار کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہمارے ملک کی سیاسی اور آئینی اور قانونی تاریخ کے اوپر ایک بہت بڑا سیاہ دبا ہے اور جو کہ جناب سپیکر تاریخ جو ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے وہ اس کو بہت سے آلفاظ میں یاد کیا جائے گیا ان چیزوں کو جناب سپیکر اپوزیشن کی طرف سے کافی تنقید کی گئی ایک دو دنوں میں بھی اور اس سے پہلے بھی چونکہ میں نے ریسپونڈ نہیں کیا تھا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جناب سپیکر ان کی طرف سے اکثر آیا جاتا ہے کہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالا جائے تو بہتر ہوگا یہ ہوگا افلانہ ہوگا ڈمکانہ ہوگا لیکن ان کی بہت بڑی تاریخ ہے پچھلے اگر ہم پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ مجھے بتایا جائیں بہت 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 ب جائیں کہ یہ کون سے کمیٹمنٹ پہ پورے ہوتے ہیں اب تک ایک پارٹی کا لیڈر گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر پندی کے کسی مخصوص بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے وہاں سے اجازت طلب کرتا ہے اور ان کے مرہونی منت وہ ایوانوں تک آتے ہیں تو جناب سپیکر پھر ان طاقتوں کے ساتھ بات نہیں ہوتی بلکہ ان طاقتوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو کہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں تو جنابی سپیکر ان طاقتوں کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تھے آرہے لیکن فی الحال اب بھی اس موڈ میں بھی نہیں ہے جنابی سپیکر ہمارا ایک پیس فل پروٹیس تھا اور پروٹیسٹ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا پروٹیسٹ کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے قائد کو جو کہ چوبیس کروڑ عوام کی دلوں کی دڑکن ہے نہ صرف چوبیس کروڑ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پونے دو عرب مسلمانوں کی دلوں کی دڑکن ہے لیکن بدقسمتی سے جب وہ منیج نہ ہو سکا تو ان کا راستہ روکنے کے لیے یہ سٹیٹس کو فورسز جو اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے انہوں نے بوگس فی آر کی مختلف طریقوں سے ان کو زود و قوب کیا ان کے اوور نائٹ ٹرائل کیے گئے ان کو پابند سلاسل رکھا گیا جنابی سپیکر اس کے ساتھ ریسنٹلی کچھ پروپوز امینمنٹس منظر عام پہ آئی جو کہ فیڈرل جو سو کال حکومتیں بیٹی ہوئی ہیں یا ان کی کوالیشن پارٹنرز انہوں نے ڈس آن بھی کیا کہ ایسا کوئی مجوزہ آئینی ترمیم زیر غور نہیں ہے لیکن جنابی سپیکر وہ جب منظر عام پہ آتا ہے تو اگر تھوڑی سی تفصیل میں بیان کروں گا اس فلور کے اوپر جنابی سپیکر اس ترمیم میں کیا پروپوز ہے سب سے پہلے وہ خواہش تو ان کی ویسے بھی سپریم کورٹ نے پوری کر دی فلور کروسنگ والی 63 اے کہ کوئی بھی میمبر اپنے پارٹی پارلیمنٹری پارٹی کے حکم کے خلاف بھی اگر ووٹ ڈالے تو وہ لیجیٹی میٹ ہوگا جو کہ میں کہتا ہوں کہ بہت شیمفل ایکٹ ہے سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن یہ بھی ان کا پروپوز امینڈمنٹ تھا ان کے مساویدے میں شامل تھا جنابی سپیکر اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ منڈیا لگانا چاہتے ہیں طاقتور حل کے جو کہ ریجیم چینج اور سیفر کے بعد ریجیم چینج سے پہلے ایک مشہور زمانہ منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں جس کو اس جمہوریت کی چیمپینز سپورٹ بھی کر رہے تھے اور ہر لحاظ سے فائننسنگ بھی کر رہے تھے جنابی سپیکر تو یہ ان کے لیے نیک شگون ہے کہ 63 اے میں ان کی بدنامی کہ برعکس سپریم کورٹ کہ ایک جج جو بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے ان کی لاج رکھی اور انہوں نے ایڈوانس میں وہ فیصلہ دے دیا اب یہ کھل کے منڈی لگا سکتے ہیں ابھی سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مارکیٹ میں اوپن جگہ پہ بیٹھ کے یہ اوپن لی بولی کر سکتے ہیں تو جنابی سپیکر اس کے علاوہ جو مجاوزہ آئینی ترمیم ہے اس میں 63 اے پانچ یہ فیڈرل کنسٹوشنل کورٹ بنانا چاہتے ہیں میرے فاضل دوست احمد کنڈی صاحب جن کی میں بہت قدر کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکول ریپریزنٹیشن ملے گی دیکھیں سپریم کورٹ میں ہم اس ایکول ریپریزنٹیشن کے لیے کیوں فائٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ فورم موجود ہیں فیڈرل کنسٹوشن کورٹ ایک پیرلل کورٹ ہوگا میڈن سپیکر یہ صرف اور صرف ہماری جوڈیشل سسٹم کو ویگ کرنے کے لیے اس کو اپاہج کرنے کے لیے اس کے ساتھ پیرلل جوڈیشل سسٹم بنانے کے لیے تاکہ وہ ڈس فنکشنل ہو یہ ایک جناب نہ کھیل کھیلہ جا رہا ہے جنابی سپیکر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشلی کے اوپر بہت بڑا دبا ہوگا اور بہت بڑا وار ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جنابی سپیکر ایک سو پچتر اے آرٹیکل ایک سو پچتر اے جو ان کا پروپوز امنمنٹ تھا اس کے روح سے اس سے پہلے جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا سوپریم کورٹ اور آئی کورٹس میں کہ جو سینئر موز ججج تھا پیونی ججج وہ سوپریم کورٹ چیف جسس بننے کا اہل ہوتا تھا اب جنابی سپیکر اس کو امن کرنے کے بعد ٹوپ تری سینئر موز ججج جو ہیں وہ اس کے لیے الیجبل ہوں گے سوپریم کورٹ چیف جسٹس اس کے لیے میننگ دیر بھائے کہ وہ بندہ ان تینوں میں سے جو کہ کمیٹمنٹ کرے گا ان ایڈوانسوس حکومت کے ساتھ یا جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں طاقتور حل کے ان کے ساتھ تو وہ صرف حق دار ہوگا چیف جسٹس بننے کے لیے یعنی اس سے بھی وہ ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ایک اور دو اور تین چار کو چھوڑ کے پانچوے اور چٹے نمبر کو اوپر لائے گیا اور ان کو منپسند عودے پہ بٹایا گیا اور وہ الگ بات ہے کہ وہ مکروں وہ مکر اللہ اللہ خیر الماکرین پھر اسی پانچوے چٹے نے ان کو ڈس آیا جنابی سپیکر اس کے ساتھ اس فیڈرل کانسٹوشنل کورٹ کے حوالے سے جو اس کا پہلا چیف جسٹس ہوگا وہ بدقسمتی سے جس نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اتنا اتنا مطلوبہ ٹائم گزارا ہوگا اور پھر اس کے لیے ایج بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے برعکس اٹا سٹھ سال ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی گئی اس کا مطلب یہ ہے جنابی سپیکر کہ سیدھا سیدھا قاضی فائزیسہ کے لیے راہ ہموارے ہو رہی ہے جنابی سپیکر اس کے ساتھ آرٹیکل ایک سو اٹھتر اے جو کہ وہی اٹھا سٹھ سال ریٹائرمنٹ کا ایج جو کہ فائز ایسہ صاحب پینسٹھ کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تین سال گزار سکتے ہیں تو جنابی سپیکر اس کے ساتھ ساتھ ایک آرٹیکل دوسے میں بھی یہ پروپوز امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ان کی خواہش ہے کہ انٹر ہائی کورٹس میں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو سکے جنابی سپیکر میڈم سپیکر اس میں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ججز جنہوں نے ان کے خلاف لیٹر لکے کہ مداخلت ہو رہی ہے اور بطنین مداخلت ہو رہی ہے ان کو یا ان جیسے آنسٹ اور ڈگنیفائیڈ ججز جو ہیں ان کو دوسرے ہائی کورٹس میں یہ لوگ بیج سکے تاکہ ان سے چھٹکا رہا حاصل ہو تو جنابی سپیکر میڈم سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کے پی کے حکومت اور یہ اسمبلی اس جیسے گناونے سازشوں یا سازشی پروپوز امینڈمنٹس کو یک سر مسترد کرتی ہے اور اس کے خلاف ہم میں جتنا بھی دم ہوا انشاءاللہ اس کا راستہ روکیں گے میڈل سپیکر ہمارا یہ جو احتجاج تھا ہمارے ایم این ایس کو زودو کوک کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے میرے ایک مالکن سے ایم این اے ہیں وہ پسلے ٹینیور میں کے بی میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں تو ان کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ڈیسیڈ کیا جائے گا ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اس کے لیے ابھی ہم وہ قانون کلیریفائی کر رہے ہیں کہ ایڈیوکیٹ جنرل بھی پبلک سرونٹ نہیں ہے تو اس کے مطابق ایڈیشنل اور ایسسٹن ایڈیوکیٹ جنرل بھی اٹومیٹیکلی پبلک سرونٹ نہیں ہوئے لیکن اس بنیاد پہ کہ آپ ایڈیشنل یا ایسسٹن ایڈیوکیٹ جنرل تھے تو اس کی وضاحت چونکہ اس مطلوبہ آرٹیکل میں نہیں ہے صرف ایڈیوکیٹ جنرل کی ہے تو اس بات پہ اس کو بلک میل اس ایمینے کو بلک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑو یا ہماری طرف آو یا ہمارے ان جو ہمارے امنمنٹس ہیں جو گنونی ساجز ہیں میرے مطابق میری پارٹی کے مطابق ہماری انڈیپنڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ایک وار ہے تو میڈم سپیکر ان کو کسی طریقے سے بلک میل کیا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ پاکستان طریقہ انصاف کا ورکر لیڈرشپ اور سب سے بڑھ کر میرا لیڈر وہ انشاءاللہ اس ملک کے لیے سپرمیسی آف دیکنسٹوشن کے لیے رول آف لا کے لیے کل بھی کڑا تھا آج بھی کڑا ہے اور انشاءاللہ کل بھی کڑا رہے گا جناب سپیکر دیولیمنٹ فنڈز کی بات کی گئی اپوزیشن لیڈر صاحب کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی فیڈرل حکومت میں بھی ہمیں دیولیمنٹ فنڈ نہیں ملے تھے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ریجیم چینج آپ لوگوں نے کی سیفر آنے کے بعد کسی کے اشاروں پہ تو آپ لوگوں نے اس کے بعد ہمارے الیکٹڈ ایمین ایز موجود تھے یا کم از کم ہمارا صوبہ موجود تھا تو آپ لوگوں نے کس کو ڈیولیمنٹ فنڈ دیا یا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹارہ تک آپ لوگ کی فیڈرل گورنمنٹ تھی آپ لوگوں نے ہمارے کون سے ایمین اے کو فنڈ دیا تھا تو جناب سپیکر یہ کلی بات ہے اور یہاں پہ تو ویسے بھی چند ایک کے علاوہ فارم سنتالیس والے جالی ایم پی اے بیٹے ہوئے ہیں ہمارے اپوزیشنز میں تو ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ڈیولیمنٹ فنڈ ان کو نہیں ملے گا اگر ملے گا ہماری ان عوام کو ضرور ملے گا جس جس حلقے سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں فارم سنتالیس کے اوپر لیکن ان کو ملے گا جو ہمارے حقیقی فارم فورٹی فائف والے کے نیڈیٹ ہیں ان کو نہیں ملے گا جناب سپیکر جناب سپیکر اس کے ساتھ کے پی ہاؤس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروٹیس کے اوپر جو ٹیر گیس میں سمجھتا ہوں کہ جو برہان انٹرچینج اور جنکشن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا پوری رات آپ یقین کریں کہ ہمیں پانچ منٹ بریک بھی نہیں دیا گیا کہ ہم نماز پڑھ سکیں عضو بنا سکیں ایک زہر کے ٹائم سے لے کر دوسرے صبح آٹھ نو بجے تک جب تک وہ جگہ ہم نے ان سے کلیر کر دی اس ٹائم تک انہوں نے جو بترین شیلنگ کی ڈائریکٹ فائر کیے ربر بلٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ بورک کے اوریجنل بلٹس ایج جی بلٹس بھی انہوں نے فائر کیے جس کے لیے ہماری گاڈیا میری پرسنل گاڈی ڈیمیج ہوئی ہمارے منیسٹر اوقاف اور زکاة زکاة اینڈ اوشر کے بھی گاڈی پہ ڈائریکٹ فائر کیے گئے ہمارے بہت سے ورکرز کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے ان کو ڈیمیج کیا گیا میڈم سپیکر اور اس کے ساتھ ووٹر وی کو کم از کم پانچے جگہ کھودا گیا بترین شیلنگ کی گئی وہ طریقے سے ہمیں ڈیل کیا گیا حلانکہ ہم پور امن پروٹیس کے لیے جا رہے تھے اور جنابی سپیکر یہ تو پھر ان کو تب مزہ آئے گا جب میرا قائد ہمیں درنے کی گول دے گا اور جس کے لیے ہم شدید انتظار لے یہ تو ہم میئر کہیں گنٹو یا منٹو کے پروٹیس کے لیے جا رہے تھے یہ بکلا ہڑ کا شکار ہے جناب میڈم سپیکر اور کے بی ہاؤس جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جناب ہاؤس جی ایس کیو کور کمانڈر ہاؤس سے میرے لیے زیادہ مقدس ہے کیونکہ وہ میرے صوبے کا ایسیڈ ہے میڈم سپیکر اس پہ حملہ ہوتا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں تو پھر بھی چند رینجر کے اہل کران دکھائی گئے ہیں وہاں پہ میرے ایجی آفیس کے میمبرز نے مجھے جو ویڈیوز بھیجیں آپ یقین کریں کہ کم از کم ہزار پندرہ سو بندہ رینجرز کا اور اسلامباد پولیس کا وہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ میرے ایم پی ایس کو گالیا دیتا ہے میرے سی ایم کو گالیا دیتا ہے ایک آئی جی جو کہ اس ریاست کا ایکس ٹیکس پیر کے پیسوں پہ پلنے والا وہ یہ کس طرح جورت کر سکتا ہے کہ میرے چیف منسٹر کو وہ گالیا دے ان کو شرم آنی چاہیے میڈم سپیکر ہم اس کا ضرور بدلہ لیں گے اور کلعام لیں گے انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور انشاءاللہ میدان میں بھی آئیں گے ان کے خلاف میڈم سپیکر یہاں بات کی گئی صوبے کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ گورننس کے حوالے سے بھی ہم بے خبر نہیں ہے ہم اپنے ایک نماز اٹھا رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ آج یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے باشن تو دیے جا رہے ہیں لیکن ان سے اپنی کر کردگی کے بارے میں پتہ کر لے کہ وفاق میں آپ لوگوں نے کون سا رول ادا کیا اپنے صوبے کے حقوق کے حوالے سے سی سی آئی کی بات کی گئی نبے دن کی بات کی گئی اس فورم کو انوک کرنے کی بات کی گئی تو الحمدللہ ہمارے فائنینس منسٹری کی طرف سے چودہ لیٹر سے زیادہ ان کو بار بار ریکویسٹ گئی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان ان فورمز پہ ان ان ایشوز پہ بیٹھیں سی سی آئی کی میٹنگ کال کریں بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے حقوق غزب ہو رہے ہیں مرجر ہوا ہے مرجر کے باوجود جو پرانا ان ایف سی فورٹین پرسنڈ کا تھا وہ ڈس فنک ہو گیا ہے وہ میڈم سپیکر مرجر کے بعد نانٹین پرسنڈ ابھی ہمارا شیئر تقریباً بنتا ہے لیکن بدقسمتی سے ابھی بھی فورٹین پرسنڈ پہ وہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن وہ بھی نامکمل دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے اوپر اور مختلف ایشوز کے اوپر ہم نے بار بار ان کو لیٹر لکھیں ہمارے جو آئل اینڈ گیس لیویز ہیں اس کے حوالے سے بار بار لکھیں گے لیکن میڈم سپیکر آپ کو حیران کی ہوگی یہ جو نبے دن کا کہہ رہے ہیں یہ وفاق کی طرف سے سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جاتی ہے میڈم سپیکر نبے دن تو چھوڑے تقریباً سات مہینے پورے ہو گئے ہیں ہماری حکومت کو آٹوہ مہینہ شروع ہونے والا ہے لیکن نا سی سی آئی حکومت ان کی کانوں میں بالکل جی نہیں رینگ رہی بدقسمت ہی سے میں سمجھتا ہوں میڈم سپیکر یہ جو باشن یہاں پہ دے رہے ہیں یہ اپنے لیڈرشپ کو ہماری یہ اس طرح امپریشن دے رہے ہیں جس طرح ان کی وفاق میں بالکل حکومت ہی نہیں ہے اور وہ تو ہم بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے بلکہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے موسیٰ ناکوی کن کا بندہ ہے سب کو پتا ہے میڈم سپیکر ان کی حکومت نہیں ہے لیکن یہ اس بات سے مبرہ بھی نہیں ہے پیپل پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ فیڈل میں بھی اور صوبہ سندھ میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی تو یہ اپنا رول ادا کرے اور یہ ڈگیو والی بھی جو اداروں میں جایا کرتے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی آوس میں جو انہوں نے کیا اس کا انشاءاللہ ہم قانونی حساب بھی لیں گے کمیٹی آلڑی بن گئی ہے کمیٹی کی فائنڈنگ کے اوپر انشاءاللہ ہم اپینین طلب کریں گے اپنے پروسیکیوشن برانچ سے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ان کے اوپر ہم ایف آئی آر بھی لوج کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی فائٹ کریں گے جو ہمارے حقوق ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان اوچے ہتکنڈوں سے ہمیں دبا لیں گے تو میرے خیال میں یہ ان کی خام خیالی ہے اسلام آباد میرا کیپیٹل ہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی مجھے اپنے آئین نے قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں پیسپل پروٹیسٹ کر سکتا ہوں اپنے حقوق کے لیے کسی مظالم کے خلاف انشاءاللہ میں اپنا حق ان سے ہر لیول پہ ہم لیں گے ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے بار بار کریں گے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بھی آئیں گے اس سے اگلے ہفتے بھی آئیں گے اگر ان میں دم ہے تو یہ روک کر کے دکھا دیں میڈن سپیکر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک ہمارے وہ ملک جو کہ ایک عظیم مقصد کے لیے بنا جو کہ کلمے کے اوپر بنا جو کہ انڈیا سے لوگ صرف اس خواہش کے اوپر مائیگریٹ کر کے آئے کہ یہ کلمے کے اوپر جو ملک بن رہا ہے تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہوگا اس میں رول آف لا ہوگا اس میں مساوات ہوگا اس میں برابری ہوگی اس میں حقوق ہوں گے اس میں سوپر میسی آف دی کنسٹویشن ہوگی اس میں ہر طرح کی خوشحالی ہوگی وہ اسلام کا کلہ بنے گا لیکن بدقسمتی سے یہ یہود و نصرہ اور یورپی اور فری میسنس کا کلہ بنا ہوا ہے کچھ چند لوگوں کے خواہشات کے اوپر جو کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور جس عظیم مقصد کے لیے انشاءاللہ مجھ سمیت میرے یہ غازی دوست ہماری فاضل ایم پی اے صاحبان اور میرے پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں میرے سی ایم سمیت الحمدللہ جو کہ کسی حکومت اہدوں کا پروائے کیے بغیر انشاءاللہ اپنے حقوق کے لیے اپنی جدوجہت کر رہے ہیں تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ بات اللہ ہم سب کا ہمارے ملک کا حامی ہونا سے رہو بوچک دیجیم بوچک دیجیم بوچک دیجیم ببیدی ببیدی ببیدی